بازار آج اور کل میں آپ کا سواگت ہے اس کے لیے ہم بہت بہت سواگت ہے آپ دونوں کا اور اس کے ساتھ ہی میرے ساتھ ریسرچ سے میرے سیوگی بھی جھوڑ رہے ہیں دیوانشی بتائیں گی بازار کا حال اور ایشن پینٹس کے کیسے رہ سکتے ہیں نتیجے بجاج فائننس کے کیسے رہے نتیجے بتائیں گی پوجہ ترپاٹھی الٹر ٹیک کی کیسی رہی ستمبر تماہی بتائیں گی مانسی دوے آٹو بجاج کے نتیجوں کا نمان بتائیں گے کشل گبتہ لیکن سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں آج بازار میں کیسا رہا کاروبار کمائی اور کل کی کمائی کے لیے بھی ہم بالکل تیار ہیں ہمارے ساتھ خاص مہمان جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ ہیں ایس ڈی ایف سی سیکیورٹیز کے وی کے شرما جی جن سے ہم جانیں گے کہ کل کہاں ٹریڈنگ کا موقع بنے گا ساتھی پوزیشنل اور لانگ ٹرم میں بھی بات کریں گے ان سے ایکشن پوچھیں گے وکیش شرما صاحب ایک بار پھر سے آپ کا سفاغت ہے سب سے پہلے اگر کسی کو کلکلیٹ ٹریڈ لینا ہے تو آپ کی انٹرا ڈے پک کیا ہوگی سر دو پک ہیں دونوں ہی فیننشل سرویسز سے ہیں ایک پک ہے ایک دن کے لیے اور دوسری پک ہے ایک سبتہ کے لیے چار یا پانچ سیشن کے لیے لیکن مجھے کے بات یہ ہے کہ دونوں ہی انٹرچینجبل ہیں آپ ایک دن والے کو بھی ایک سبتہ بنا سکتے ہیں صرف سٹاپ پلس کا دھیان رکھنا پڑے گا پھر بھی میری درف سے ایک دن کا سٹاک ہے کوٹک بینک یہاں پہ 1392 روپے پہ یہ سٹاک لے سکتے ہیں اور اس کا سٹاپ پلس رہے گا 1322 روپے اور ٹارگٹ رہے گا 1426 یہ اپنے دو سو دن کے ایکسونیشل موونگ ایوینگ ایویج کے اوپر بند آئے ہیں اور یہاں پہ سٹرنگ ہے فیننشلز کے اندر سٹرنگ لگاتر بنی رہے گی تو لگے آتھوں میں ایک سبتہ والا بھی بتا دیتا ہوں جو ایک چھوٹا سٹاک ہے منوپرون فیننس اور یہاں پہ آپ 166 روپے پہ اس کو لے سکتے ہیں 162 روپے کا سٹاپ لس اور ٹارگٹ رہے گا 146 یہ بھی وہ سٹاک ہے جو فلیک پیٹن بنا کے بریک آؤٹ اس نے دیا ہے اور دونوں ہی جو سٹاک ہیں وہ سیکٹر کی تیل وینڈ ان کے ساتھ ہے مہول اچھا ہے تو اس میں آپ کی پتنگ بھی اڑ سکتی ہے سٹاپ لس کا دیان رکھیں تو انٹرڈے کے ساتھ ساتھ پوزیشنل بھی پک سر نے بتائی اب زر آگے بڑھتے ہیں واپس لوٹیں گے سر کے پاس لیکن فلال میں آگے بڑھتا ہوں شاندار شرما سر نتیجہ تو واقعی میں شاندار ہیں لیکن ان کا ایمپیکٹ آگے کس طرح سے رہے گا سر دیکھیں سر یہ جو پروسس ہے کہ واپس ایک بار شروع ہوئی ہے سیمیٹ کا یوسیج تو یہ آگے چل کے اور جور پڑھے گا ہماری جو ایکانومی ابھی اُبر رہی ہے یہ آگے چلتے ہیں جو ابھی سرک رہی ہے وہ آگے چل کے نہ صرف چلے گی بلکہ دوڑے ہی بھی تو ایسے وقت کے اندر جب ایسے باہل کے اندر ان کا یہ جو نتیجہ ہے تو آگے چلتے ہوئے یہ نتیجہ اور بہتر ہوں گے انڈسٹری لیڈر ہے تو الٹرڈیک میں تو بلکل بنے رہنے کی بات ہے ہاں جن کے پاس پہلے سے ہے اور ان کے پاس کافی ماترہ میں ہے چاہے تو تھوڑا پروفٹ بکنگ کر سکتے ہیں یا اوپر کے پال بیٹھ سکتے ہیں لیکن انڈسٹری میں کی درستری سے سٹاک سے نکلنے کا سمیں بلکل نہیں ہے ٹھیک ہے سٹاک سے نکلنے کا سمیں ابھی بلکل نہیں چلیے اور یہ تھے اب تک کے ریزرٹس جو آج پیش ہوئے ہیں لیکن کل کچھ ایمپورٹن ڈیزرٹس آنے والے ہیں ان کی طرف بھی ذرا دھیان لگا لیتے ہیں آل رائیٹ شرما سر بجاج آٹو کے نتیجوں پر آپ کی رائے سر جی نتیجے نتیجے آئیں گے اس کے بعد دیکھ لیں گے لیکن آٹو جو ٹو ویلر کے اندر ہیں دونوں سٹاک اچھے ہیں بجاج اور ہیرو اور دونوں ہی ابھی انڈر پیشر ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر قرار نتیجے بھی اتنا جو مارکٹ کو بکشا ہے اتنے آئے بھی اور سٹاک گھیرا بھی تو بھی یہ لینے لیک رہے گا بٹ بجاج اور ہیرو ہمیں ہیرو جاتا پسند ہیں خوکے سر اور اب کل کے لیے دمدار آپشن بتانے کا وقت چکا ہے اور اس کے لیے ساکشات ویکے شرما جی ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سر اوکے تو شروع بات کرتے ہیں اور سیدھے چلیں گے ویکے شرما جی کے پاس اوکے شرما سر تو آج کونسا آپشن بتا رہے ہیں آپ درشکوں کو جو کل بمپر کمائی اچھی کمائی کرا سکتا ہے دیوے بھائی آپ کو اور آپ کے سبھی درشکوں کو نمستے اور میری یہ بگوان سے پرارتنا ماسکند ماتا سے پرارتنا کہ آپ سبھی پر ان کی جو کرپا درشیہ بنی رہے اور آپ کا جیون دنوں دن اچھا رہے اور سوست رہے بہت بہت دو سٹاک ہے میرے پاس جو میں از آپشن کے طور پر لے کے آئے ہوں ایک تو جو ٹیکنالوجی کا لیڈر ہے انفوسس اور دوسرا ہے سٹیل کا جو تگڑا کھلاڑی جی اس جی بلو سٹیل تو انفوسس کے اندر ہم گیارہ سو ساٹھ کی کال گیارہ روپے پر لے سکتے ہیں سٹاک لاز رہے گا سات روپے اور ٹارگٹ رہے گا ہمارا انیس جی اس جی بلو سٹیل جو میرا فرنمیٹل پک بھی ہے وہ ٹریڈنگ بھی اس میں کی جا سکتے ہیں تین سو تیس کا کال آپ لے سکتے ہیں پانچ سو پہ بچھتر بیسے پہ سٹاک لاز رہے گا ساڑھ تین روپے ٹارگٹ رہے گا ساڑھ نو روپے یہ دھیان بکھی ہے کہ یہ اگر مارکیٹ کسی کارنوش کل اگر تھوڑا سا کمجور کھلتا ہے تو آپ اپنے آپشن کی پرائزنگ کو اس میں سے جس بہو پی میں نے بتایا ہے اسے ایک روپے کم کر سکتے ہیں آپ خرید دینے ایک بہو گے لیکن سٹاک لاز کے اندر وہی بنائی رکھئے ٹھیک ہے یہ دھیان رکھئے اور کبھی بھی آپ سٹاک لاز ایک بار بہو بڑھ جائے سٹاک لاز کو ساتھ ساتھ اوپر بڑھائیے ایک پروفٹیبل ٹریڈ کبھی بھی لاز میں نہیں چلا جائے گی جی اوکی شرمہ سٹاک لاز شرمہ سٹاک لاز تو شرمہ سر کے جاندار آپشن جس سے آپ کو شاندار کمائی ہوگی وہ ہے انفوسس اور جی ایس ڈبلو سٹیل اب لیتے ایک چھوڑا سا بریک اور اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کل کے لیے آپ کی سٹرٹیجی کیسے رہے کیسے بنائیں آپ سٹرٹیجی آپ بنے رہیے زی بسنس کے ساتھ لوٹر ایک چھوڑے سوڑے 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 کنکاری کے لیے اور کل کی سٹرٹیجی بتانے کے لیے اب ایک بات پھر سے روک کرتا ہوں شرمہ جی کا جی دیکھئے لبی عبدی چھائے مینے کہہ سکتے ہیں سال بھر کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ commodity stock ہے اور commodity stock کو آپ کو ہر quarter نتیجے پر دھیان رہنا پڑے گا cycle کو دھیان دھرنا پڑے گا because commodity stock ایسے stock ہوتے ہیں جن کو آپ رٹ کر سو نہیں سکتے ہیں آپ کو اپنے سبنے پورے کرنے جاگتے رہنا پڑتا ہے ریکمینڈ کیوں کر رہا ہوں دیکھئے جو steel company ہیں انہوں نے کافی اچھے dispatches دکھائیں ہیں اور نتیجے اچھا ہے export میں بھے بھے اتری ہوئی ہے economic activity pick up ہوئی اور اوپر سے یہ جو company ہے jsw steel اس نے حال میں مائنز بھی ملی ہے تو مائنز ملنے کی وجہ سے یہ اپنے اس کی جو dependency ہے رین اور کے اوپر وہ کم ہو جائے گی تو قریب 30 پرتشت اس کا internal یہ اپنی demand پوری کر پائے گی جو اس کے margins کو آگے چل کے بڑھا سکتا دوسری بات یہ ہے کہ اس کے جو profitability ہے وہ اس quarter کے اندر کافی تگڑی آئے گی میں سمجھتا ہوں کہ اگر profit کو دیکھا جائے تو پچھل سال کے مقابل سیم quarter قریب 500 پرتشت کی وردی دیکھ سکتے ہیں اور پچھلے quarter میں دیکھیں گے تو loss to profit ہے تو آپ اس top کو 322 روپے پہ ہے لے سکتے ہیں اور اوپر ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ قریب ہے 322 روپے کا جو قریب قریب آپ کو 15.5 پرتشت کے ریٹن دے سکتا ہے جو عبدی ہے میں سمجھتا ہوں کہ 6 مینے کے اندر آپ کو یہ پرائز آپ مل سکتا ہے شرمہ سر جس سر لانگ ٹرم پکٹ 6 مہینے سے ایک سال تک عبدی کے لیے ان کا یہ رائے تھی اور اب وقت ہے اس انسائٹ کے لیے اور اسی کے ساتھ آپ کا بہت شکریہ ویکی شرمہ سر آپ کا بہت شکریہ سر ہمارے لیے وقت نکالنے کے لیے پوجہ دیوانشی مانچسی اور کشل آپ بہت بہت شکریہ تو اسی کے ساتھ بازار آج اور کل میں آج بس اتنا ہی کل پھر بتائیں گے آپ کو کمائے کے دھیروں موقع اور مارکٹ کے لائیو ایکشن کے لیے صبح سات بجے سے آپ روزانہ جھوڑ جائیے زی بزنس کے ساتھ اور ہم آپ بتائیں گے کمائے